موسیقی اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے فرنس آج میں آپ لوگ کے ساتھ پھر سے ایک لیڈی کا سویٹر ڈیجین سیئر کروں گی جو کی بنانا بہت ہی آسان ہے اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ہمیسہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرے چینل کو اگر آپ نے پہلی بار دیکھا ہے تو پلیج میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیچئے گا ویڈیو کو دیکھ کر کے لائک کر دیا کریے اپنے دوستوں میں سیئر کریے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح سے بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرا اون بہت پتلا ہے اس لئے میں نے اسے ڈبل کر لیا ہے آپ سنگل سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ میں دو فندہ اسٹرا میں الٹا بنائی ہوں پھر فندہ پیچھے کر کے ہم ایسے فندہ لپیٹ دیں گے اور یہاں پر سے ہم بنا نائی سٹارٹ کریں گے ایک دو تین چار آنچ چھے سات آٹھ یہ رہا نو نو فندہ بننے کے بعد ہم یہاں پر فندہ کو دو کا ایک کر دیں گے اس طرح سے دو فندہ میں نے اسٹرا بنایا ایک دو تین چار پون چھے سات آٹ نو تو نو فندہ میرا یہیں پر ہو گیا کمپلیٹ ہم اسے فولد دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دو اسٹرا بلا ہے یہ جالی بنایا تھے وہ بلا تھا ایک دو تین چار پون چھے سات آٹ نو اب یہاں پر ہم دو فندہ ایک ساتھ بنایں گے اس کو ملا کر یہاں پر دس فندہ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے دو دو کا ایک کر دیئے پھر فندہ اپنی سائیڈ کر کے ہم ایک دو یہ رہا تین فندہ اُلٹا بنائیں گے پھر فندہ پیچھے کر کے یہاں پر پھر سے ہم دو کا ایک کر دیں گے اس طرح سے دو کا ایک کر دیں گے آپ یہاں پر سے پھر ہم فندہ گنیں گے ایک یہ دو تین چار پونچ چھے ساتھ آٹھ یہ رہا نو اب یہاں پر ہم پھر ایک جالی دیں گے تو وہ میرا دس ما فندہ ہو جائے گا یہ دس فندہ اب جو فندہ میرا بچا ہے اس کو ہم الٹا بنا دیں گے فرنڈز دیجائن آپ دیان سے دیکھ گا کیونکہ یہ دیجائن دونوں سائد سے بنے گا بچا دیجائن اسے ہم بنا کر اس کے طورت بعد ہم پھر سے جالی دیں گے اب یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھے یہ رہا ساتھ اب یہاں پر یہ دونوں دیکھیں سمجھ میں آ رہا ہوا یہ دونوں سیدھا ہے ساتھ فندہ بنانے کے بعد ہم اس طرح سے فندہ کو ایسے گھومائیں گے اور پھر دوسرے سلائی پر اس طرح سے ہم چڑھا دیں گے دیکھیں اس کو تھوڑا سا اس ڈھنگ سے لوج کر کے ہم اندر کے سائیڈ سے سلائی ڈال کر اس میں اس طرح سے ہم فندہ کو دو کا ایک کر دیں گے اب بیچ والا فندہ ہم تین فندہ سیدھا بنا لیں گے جو کی سیدھا میں تین فندہ اُلٹا بنتا ہے اب یہاں پر فندہ پیچھے کر کے اپنے سائیڈ کر کے پھر سے ہم دو کا ایک کر دیں گے یہ دیکھیں اب یہاں پر سے فندہ گینی ہے دو تین چار پونچ چھے سات یہ رہا آٹ آٹھ فندہ بن گیا ہم فندہ پھر لپیٹ کر جالی دے دیں گے اس کے بعد دوسرا جالی بنا لیں گے یہ دیکھیں اب آ جاتے ہیں ہم سیدھی سلائی میں ایک یہ رہا دو دو فندہ اشترا کا بنا کر ہم یہاں پر جالی بلا فندہ بنائیں گے پھر سے جالی بلا فندہ بنائیں گے اور دوبارہ ہم جالی دے دیں گے اور یہ ٹوٹل سیدھا فندہ کو ہم بنائیں گے بیچ تک یہ دیکھیں بیچ میں آ گیا ہے تو پھر سے ہم دو فندہ کا ایک کر دیں گے اس موں سے سلائی کو اس طرح سے ڈالیں گے ایسے نہیں ہمیں ڈالنا ہے اب فندہ اپنی سائیڈ کر کے ہم دو فندہ سوری تین فندہ ہم اولٹا بنا لیں گے پھر فندہ پیچھے کر کے اب ہم کو اس مور سے یہ دونوں فندہ کو بند کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم ٹوٹل فندہ کو بنائیں گے ایسے پھر یہاں پر ہمیں جالی دے دینا ہے اور یہ فندہ ایسٹ راولہ جو ہے اب ہم اس کو بنا لیں گے ہم پانچوں فندہ کو بنا لیتے ہیں اس کے بعد یہ جالی میں جو برہ تھا فندہ اسے بنائیں گے ایک دو یہ رہا تین اس ڈیجین میں دونوں سائٹ سے جالی پڑے گا یہاں پر ہم ایک ڈیجین دے دیتے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں بنانا برہاتے ہیں ہم اب دھیان سے دیکھیں پھر پھر سے ہم سیدھا سے پہلے دو فندہ کو اس طرح سے پلٹ لیں گے اور اسے پھر سے اس مور سے سلائی پر چرہ کر تھوڑا سا لوج کر دیں گے پیچھے کے سائٹ سے اس طرح سے لیں اور اسے ہم بنا لیں گے پھر سے تین فندہ سیدھا فندہ اپنی سائٹ کر کے پھر دو کا ایک کر دیں گے جس طرح سے ہم سیدھا میں گھٹاتے ہوئے جارہے ہیں اسی طرح سے ہم کو اُلٹا میں بھی گھٹانا ہے اور جس طرح ہم سیدھا میں فندہ کو برہاتے ہیں تو وہیں پر ہم کو اُلٹا میں بھی برہانا ہے بس اتنا آسان ہے یہ ڈیجین ایک بار آپ جرور ٹرائے کریے ہیں یہ دیکھیں دو فندہ اشٹرا کا فندہ پیچھے کر کے ایک دو تین یہ رہا ہے چار فندہ میرا جالی بلا ہے پھر سے ہم فندہ اس طرح سے لپیٹ کر ایک دو تین یہ رہا چار چار فندہ بنا پھر ہم دو کا یہاں پر ایک کریں گے اس مور سے ایسے کر کے پھر ہم تین فندہ اُلٹا پھندہ پیچھے کریں گے اس کو گھومائیں گے نہیں یہ گھومہ ہوا ہے پہلے سے کیونکہ اُلٹا میں ہم وہی طریقہ سے بینیت ہیں اس طرح پھر ہم pivotal کا ملتا ہے اب یہاں پر پھر سے ہم ملتا میں جالی دیں گے جالی بلا فندہ بنا لیے اب پھر سے ہم ایسے جالی دے دیں گے اور یہ فندہ بنائیں گے بیچ سینٹر تک یہ میرا بیچ ہے اب دو فندہ بچا ہے تو یہ دونوں کو اس طرح سے ہم اس مور سے سلائی پر ڈالیں گے یہ دیکھیں ایسے کر کے پھر سے ہم دو کا ایک کر دیئے یہ دیکھیں اب یہ میرا جالی بلا فندہ ہے پھر سے ہم یہاں پر جالی دے دیں گے فرینڈس اس ایک وقت ٹرائے جرور کریے گا بہت ہی آسان ہے یہ بنانو آ جاتے ہیں ہم سیدھی سلائی میں پھر سے اسٹرہ والا دو فندہ بنانے کے بعد ہم یہ ٹوٹل سیدھا فندہ بنائیں گے ایک دو تین چار پونچ چھے چھے فندہ بن گیا ہے پھر سے ہم اس طرح سے فندہ لپیٹ کر جالی دے دیں گے اب یہاں پر سے ایک اور دو فندہ اور بنا کر پھر ہم یہ دونوں فندہ کو اس طرح سے لوج کر دیں گے اور ایسے ایسے ہم بنا لیں گے یہ دیکھیں پھر فندہ اپنی سائیڈ کر کے تین فندہ الٹا پھر فندہ پیچھے کریں گے اور یہ میرا پہلے سے گھما ہوا ہے یہ دونوں کو ایک کر دیں گے اس طرح سے یہ بنتا ہوا جا رہا ہے اب ہم اسے ایسے بنائیں گے تین فندہ پھر جالی دے دیں گے اور یہ ٹوٹل فندہ کو ہم سیدھا بنا لیں گے یہ میرا اسٹرابلا فندہ ہے تو اس کو بنا کر پھر ہم اُلٹا میں دیکھاتے ہیں یہ اسٹرابلا فندہ میں نے بنا لیا ہے اب ہم آجاتے ہیں ڈیجائن والا فندہ پر ایک دو تین چار یہ رہا پانچ چھے اور یہ والا سات پھر سے ہم یہاں پر جالی دے دیں گے اب یہاں پر ایک فندہ بنائیں گے اور یہ دونوں فندہ کو پھر سے اس طرح سے ہم پلٹ کر ایسے لیں گے سلائی پر الوج رکھیں گے تھوڑا سا اور پیچھے کے سائٹ سے ہم اس طرح سے لے کر ایسے فندہ ڈالیں گے تو ہم کو سیدھا میں گھومانا نہیں پڑتا ہے یہ دیکھیں پھر فندہ پیچھے کر کے ایک دو یہ رہا تین فندہ سیدھا پھر فندہ اپنی سائٹ کر کے یہ میرا فندہ گھومانا ہوا ہے تو اس کو دو کا ایک کر دیں گے ایک فندہ یہ بنا لیں گے پھر سے ہم فندہ لپیٹ کر اور دوسرا جالی بنا لیں گے اس کے بعد ہم ٹوٹل سیدھا فندہ بنائیں گے سوری ٹوٹل ہم اُلٹا فندہ بنائیں گے پلین یہ دیکھیں پھر سے ہم سیدھا میں آگئے ہیں فرنس یہ دیجائن ایک طرح سے اور بنا ہوا ہے چھوٹا سائز میں جس کا ہم آپ کو بھی پیٹرن دیکھائیں گے بنا ہوا پیٹرن اگر اس سے چھوٹا آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے دوسرے چینل پر جانا پرے گا اس چینل کا نام ہے امیجن ٹرکس اس پر بھی نیٹین کا ہی ہر ایک چیز آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے فندہ لپیٹیں گے اور یہاں پر دو کا ایک کر دیں گے یہ میرا دیجائن کا لاشٹ سلائی ہے پھر فندہ اپنی سائیڈ کر کے ہم تینوں اُلٹا فندہ کو اُلٹا بنا لیں گے پھر فندہ پیچھے کر کے یہ دیکھیں میرا اس وقت جو میں نے فندہ ڈالا تھا وہ بولا یہ فندہ ہے تو یہ میرا فندہ مورا ہوا ہے پہلے سے تو اس کو مورنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے پھر سے ہم جالی دیں گے اور یہ ٹوٹل فندہ کو ہم بنا لیں گے سیدھا اب اُلٹا یہ میرا اسٹرہ بلا فندہ ہے تو ہم یہ پورا سلائی آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں دیکھیں اس طرح سے آپ کو پیچھے کے سائد سے کوئی ڈیجائن نہیں دینا ہے جہاں پر اُلٹا ہے وہاں پر اُلٹا بنے گا اور جہاں پر سیدھا ہے وہاں پر سیدھا بنے گا بہت ہی دھیان سے یہ سلائی آپ کو دیکھنا پڑے گا تو فرینڈس ویڈیو کو فول واش کر دیا کریے پلیج آپ لوگوں سے ہمیسہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں کی پلیج کلک کر کے نہ چھوڑیں فول واش کر دینا یہ دیکھیں اب ہم آ گئے ہیں سیدھی سلائی میں یہاں پر سے ہم پھر اسٹرہ بلا فندہ بنائیں گے اور یہ سلائی بھی ہم کو پورا پلین بنانا ہے بیچ سنٹر تک دیکھیں گا بلکل ہی الگ یہ طریقہ ہے ریجائن کا یہ دیکھیں ہم یہاں تک اس کو پلین بنانا لیے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ہمیں یہ پانچ فندہ کو کس طرح سے ہمیں بند کرنا ہے پیچھے کے سائد سے یہ دیکھیں پیچھے کے سائد سے میں نے تین فندہ جو اُلٹا ہے یہ تینوں فندہ کو اس سلائی پر ڈال لینا ہے پھر آگے کے سائد سے سیدھا فندہ ہمیں اس سلائی پر ڈال لینا ہے اور پیچھے والا فندہ جو تینوں اُلٹا ہے پیچھے ہم کو اسی سلائی پر ڈال لینا ہے یہ دیکھیں جو سلائی پر دو دو یہ رہا ہے تین تین فندہ بننے کے بعد اب یہ ایک فندہ میرا سیدھا بنے گا یہ فندہ جو پہنگلے میں نے بنایا تھا اس کو بھی ہم سلائی پر سے ہٹا دیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو اب ہم اُلٹا پورا بنا لیتے ہیں ابھی اُلٹا میں ہم کو کوئی ڈیجائن نہیں دینا ہے اُلٹا ہم بنا لیتے ہیں پھر آپ سیدھا میں دیکھائیں گے اس کے آگے آپ کو کس طرح سے ڈیجائن کو آگے لے جانا ہے تو ہم اُلٹا بنا لیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں اب ہم آگے ہیں پھر سیدھی سلائی میں اور ڈیجائن کا دوسرا پروسس سٹارٹ ہوگا تو دھیان سے دیکھئے گا یہ دیکھئے دو فندہ اسٹرہ بنانے کے بعد اس طرح سے ہم فندہ پھر سے لپیٹیں گے اور یہ پر سے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اب یہ دو کا ایک کر دیں گے یہ پر یہ نو ہو جائے گا دھیان سے دیکھئے گا دو فندہ اسٹرہ بلا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس دس فندہ میرا ڈیزائن کا ہے اس سائیڈ والا بیچ میں ہم تین فندہ اُلٹا بنائیں ایک دو تین تو دس اور تین تیرہ پھر یہاں پر ہم فندہ کو بند کریں چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ نیس بیس بیس